ہماری زندگی موت کا مسئلہ یہ والا ایشو ہے پیسیفکلی مفتی تارک مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی سے متعلق جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن اس وقت حقیقت بات ہے کہ ان کی لائف رسک کے اوپر ہے اور وہ دہشتگرد قسم کے مولوی جن کا کام ہی یہ ہے کہ توہین مذہب کی آڑ میں لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے قتل کر دیا جائے اس ویک میں آپ دو بڑے واقعے پچھلے دو ویکس کے اندر افزرب کر چکے ہیں ایک کوئٹا کے اندر ایک پولیس والے نے نمک حرامی کی اپنی ڈوٹی کے ساتھ اور جس شخص پر الزام تھا وہ الزام ثابت ہونے سے پہلے جو کہ جوڈیشلی کا کام تھا اسے قتل کر دیا اور ابھی تو خبریں سننے کو آئی ہیں کہ جرگے کے ذریعے اپنی معافی بھی کروا لی ہے اس نے اور یہ تو کوئٹا کا واقعہ تھا بلوجستان میں سندھ میں بھی ایک واقعہ عمر کورٹ میں رپورٹ ہوا جہاں ایٹین گریڈ کے ایک آفیسر تھے ڈاکٹر جن کا فیس بک کچھ عرصے سے ہیک ہوا تھا جس پہ کچھ گستاخانہ قسم کی پوسٹ لگی اس بچارے نے خود کہا کہ بھئی یہ میری پوسٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسے مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کر کے اس کی لاش کو بھی آگ لگا دی گئی وہ آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک کوشش کروں گا اسے بھی ٹاپک بناوں اس پورے سینیریو کے اندر مفتی تارک مسوس صاحب کے اوپر الزام لگنا یہ سیدھا سیدھا ان کے قتل کا فتوہ جاری ہونے کے مترادف ہے اور آپ کو پتا ہے یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے ٹی ایل پی والے جن کے دھرنے صرف قادیانیوں کے خلاف ہیں چشتی رسول اللہ والی کتابیں وہی سے پرنٹ ہوتی ہیں جہاں سے وہ وہ لاہور سے دھرنہ لے کے نکلتے ہیں لیکن کبھی ان کی دکانوں کے باہر آپ کو یہ دھرنہ دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ان کے گھار کی بات ہے تو یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے ٹی ایل پی والے انہیں ایک اچھا موقع مل گیا دیوبندیوں سے اپنا پرانا غصہ اتارنے کا اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا اور مختلف پوسٹیں بھی لگائیں مختلف علماء نے بھی تقریریں ریکارڈ کی اب وہ خطرناک بات بھی آپ یاد رکھئے گا کہ ان کے نزدیک تو توبہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ بندے کو مار نہ دیا جائے تو یہ توبہ یا رجوع ریکارڈ کروانا یہ ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ تو اپنے مولویوں کے اور بابوں کے پیچھے چلتے ہیں سیدھی سی بات ہے اس لیے میں تو مفتی تارن مسوس صاحب کو یہ مشورہ دوں گا آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں غالباً کینیڈا گیم ہیں تو کچھ عرصہ وہیں رہے سیدھی سی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہیں جمشی صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی ائرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے ادروائز انہوں نے انہیں بھی شہید کر دینا تھا تارک مسوس صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ انجانے میں ہوئی سبکت لسانی ہے سلپ آف ٹنگ ہے اور جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے معذرت بھی ریکارڈ کروا دی اس میں انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اگرچہ وہ رجوع ہمارے علماء کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے اگر مگر کے ذریعے نہیں تو میرے خیال ہے مفتی صاحب کو اس قسم کی بھی ایک معافی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دینی چاہیے ادروائز انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ویسے تو چانس ہے کہ ابھی بھی پیچھے نہ ہٹیں لیکن جب ان کی مو بولی آپ خواہش پوری کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا بارال اب پوری جنگی ان کی اس اعتبار سے تو ون ریبل ہے کیونکہ جو لوگ دہشتگرد مولویوں کے تربیتی آفتہ ہیں وہ تو ان کی تاک میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے جنت میں پہنچنے کے لیے آسان ذریعہ اسی کو بنانا ہے اور کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا یا نہیں کیا اپنے زوم میں انہوں نے یہ نیکی کا کام کر کے جنت کمانی ہے تو تارک مصور صاحب کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو دو تین مہینے کے لیے بھی جہاں ہیں دوسرے ملک میں مہینے نمبر ٹو غیر مشروط معافی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں کیونکہ ان کے اپنے مقبے فکر کے بھی بڑے بڑے علماء انہیں کنڈیم کر رہے ہیں اتنے سخت انداز میں نہیں لیکن بارل انہوں نے یہ مانے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے رہے بریلوی عزرات تو وہ تو موقع کی تلاش میں تھے تو میں پرسلنی کافی زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی رجوع کی ویڈیو آئی سب سے پہلے میں نے اس کے نیچے کومنٹس کیے اسے اپنے آفیشل پیٹ سے شیئر کروایا کہ کہیں شیطان ہمارے سٹوڈنٹس میں سے کسی کو بہکا نہ دے اور وہ کسی ایسے ٹرینڈ کا حصہ بن جائے جس میں ایک مسلمان کی لائف ونریبل کر دی جائے اگرچہ ان سے میس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دی یا معذرت کر لی تو اب اس معاملے کو تھپ کر دینا چاہیے اگر وہ رجوع نہ بھی ریکارڈ کرواتے تب بھی ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کے قتل کے اوپر ابھارا جائے یا اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا جائے کہ اس کی زندگی اس کی فیملی کی زندگی مشکل ہو جائے دعوت توبہ ہی پیش کی جائے گی اور اگر اختلاف اس نویت کا ہوگا تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا ایف آئی آرز کے ذریعے سیدھی سی بات ہے قانون کو خود ہاتھ میں لینا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی بھی انہوا سکتا ہے جو اکثر ہوتا ہے اس لیے میں نے فوراں اسے شیئر کیا کومنٹس کر دیئے تاکہ یہ معاملہ اٹ لیسٹ ہمارے حوالے سے تو ٹھاپ ہو جائے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو لیڈنگ پلیٹ فارم ہے وہ ہمارے ہی ہیں اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ کوئی شیطان کے بہکاوے میں آکے غصہ نکالنے کی کوشش نہ کرے خام خواب ہمارہ ان سے علمی اختلاف ہے بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وقتاً فوقتاً وہ ہم ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں ان کی غلطیاں بھی ان کے بزرگوں کی بھی چاہے ان کو برا لگے لیکن یہ تو ہمارے کام کا حصہ ہے صرف امر بالمعروف نہیں کرنا نحیہ نلم انکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ جو ان کے ویڈیو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ویلیبل ہے کچھ اس کے شارٹس قریب والے بھی ویلیبل ہیں جس کے اوپر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے وہ پیچھے سے کسی نے اپنے موبائل میں بنائی بھی ہے اور اسے اپلوڈ کر دیا ظاہر ہے وہ تقریر کرنے سے تو اپلوڈ ہی ہونی تھی اس تقریر کے بعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کا الگ سے ایک انٹرویو کیا ہے اسی بات کے اوپر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھ آگئی تھی کہ ان سے مسئلہ میس ہینڈل ہو گیا پھر ایک شخص نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس طریقے سے تو آپ کافروں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں کافروں کو جواب مل جائے گا میری اس بات سے اور پھر اپنی بات کی دلیل میں مختلف باتیں کرتے رہے وہ میں تھوڑا بہت یہاں پر ڈسکس بھی کر لوں گا انشاءاللہ اور اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ڈکشنری اس زمانے میں موجود تھی اور یہ جو میں نے بات کی وہ میں نے ظاہراً ڈکشنری کے خلاف نعوذ باللہ قرآن کی بعض آیات کے الفاظ ہیں حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے ڈکشنری اس زمانے میں نہیں تھی ڈکشنری تو نون آرابک لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے بعد میں بنائی گئی ہے پہلے زبان وجود میں آتی ہے بعد میں ڈکشنری وجود میں آتی ہے انگلیش بولنے والوں نے پہلے انگلیش زبان کو اسٹیبلش کیا ہے اس کے بعد جن لوگوں کو انگلیش نہیں آتی ان کے لیے انہوں نے وہ سارے وہ ٹینزز کا سلسلہ شروع کیا اور بتایا یہ وربز ہوتے ہیں اور اس طریقے سے مختلف چیزیں انہوں نے ہائلائٹ کی تاکہ جو انگلیش نہیں جانتے وہ انگلیش سیکھ سکے تو یہ بات ان کی غلط تھی وہ ویڈیوز اویلیپل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں